آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کی جس سمیں سرکار تھی اس وقت اسی نائیے کے نام پر یا آتنکواد سے لڑائی کے نام پر سیکڑوں مسلمان لڑکوں کو جیلوں میں سڑا دیا گیا جو اب چھوٹ رہے سر دوزار چھے کے مالے گاؤں کے نو لڑکے چھوٹ گئے سر عبدالکریم ٹرنڈا پر سے ایک اور معاملے میں رہائی ہو گئی سر ڈاکٹر عبدالکریم ٹرنڈا جس کو آج بچہ بچہ آتنکوادی کے نام سے جانتا ہے ہر معاملے میں چھوٹتا جا رہا ہے سر تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سوال کرنے کی بھومکہ میں نہیں آپ اصل میں جواب دینے کی بھومکہ میں ہیں آپ کو یہ بتانا چاہیے کیوں آپ کی سرکار کے سمیں میں منا مانا جائے کہ ایجنسی دباؤں میں تھی اور جو بات آریسن سنگھ کہہ رہے ہیں اس کو سننا پڑتا ہے اس لیے کہ کچھ لوگوں کو فساؤ اور اس کے بعد پھر ہندو ٹرر کا کارڈ کھلو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے ٹنڈا کو کس کی سرکار نے اریسٹ کیا اور چھوڑا کس کے ٹائم پہ گیا وہ ارے بھئی اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا کہ این آئی اے نے ہماری سرکار جانے کے بعد کسی نہ کسی دباؤں میں کام کیا ہے ٹنڈا جیسے ویکتی کو بھی اگر این آئی اے چھوڑ رہی ہے تو این آئی اے کے اوپر پرشن چن کیوں نہ لگائے جائیں سنیل جوشی کا مرڈر جو ہوا سادوی کے جو کافی نکٹ مانے جاتے تھے اس سمیے پر آر ایسٹ کے پرچارک ان کو سارا پتا تھا کہ کہیں یہ پول نہ کھول دیں آج تک اس کی جانچ کیوں نہیں ہوئی ہے کسی پرشن کا اتر نہیں ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تمام ستھ جھونٹے تھے جو بھی تتھ آج تک پرستط کیے گئے تو کیا کورٹ جو نیائیالے ہے ہمارا وہ بھی غلط ہے نیائیالے کو کم سے کم اتنی سمجھ تو ہوگی کہ جو تت پرستط ایٹی ایس کر رہی ہے وہ غلط ہے اور اگر غلط ہیں تو نیائیالے میں یہ چیز پہلے کیوں نہیں رکھی گئی بیجی پی کی سرکار آنے کے بعد تمام چیزیں کیوں ہوتی چلی جا رہے ہیں نیائیالے کے سامنے تو چار شیٹ اب آ رہی ہیں چار راکجوں کے پانچ لوگ جو ہیں چھے سال سے کوئی چار شیٹ نہیں چار شیٹ تین بار پہلے دی گئی ہیں روجی ایک بار نہیں ہے تین بار چار شیٹ نہیں گئی ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے تو مجھے بتا دیجئے آج کارن یہ ہے کہ گھبرہات میں کیونکہ پوری انگلی جو ہے وہ آر ایسلز کے سینئر لیڈرز کے اوپر اٹھ رہی ہے بی جی پی گھبرہ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جو کہتی تھی کہ ہم ٹیرریزم کے اوپر ہارڈ ہیں آج وہ ٹیرریزم کے اوپر سوفٹ ہے دیکھیں پہلے میں آلوگ جی پر ایک ٹپ نہیں کر دوں دیکھیں نیائیالے میں یہ بات پہنچی ہی نہیں ایک بات بتا دیجئے دیکھیں فکشن کا سمیہ ختم ہو گیا بہت دینوں تک ہم نے ٹیرریزم پہ فکشن لکھا ہے اب تتھیوں پہ بات ہو پرگیا تھاگور کے اوپر ایک بھی سویسٹانسل پروف ن آئی اے ایٹی ایس دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار چودہ تک جب تک آپ کی سرکار تھی آپ کہہ رہے ہیں سرکار کے دواب کیا گیا ہے نا یہ چھے سال میں ایک بھی پروف نہیں جٹا پائی میں تین باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات ایک ہی اسٹیٹمنٹ ایک سو چو سر سی آر پی سی کے انترگت ریکارڈ نہیں کیا گیا پرگیا کار نارکو ٹیسٹ ہوا سائکو انیلیسس ٹیسٹ ہوا دونوں سے کوئی بھی پروف نہیں نکل پایا ہمنت کر کرے اون ریکارڈ ہے چونکہ ناگپور ہیٹکوارٹر میں سنگھ کے ہیٹکوارٹر میں جانے والے کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے ہمنت کر کرے سوائم ناگپور سنگھ ہیٹکوارٹر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں دواو میں یہ سب کر رہا ہوں چتنی پوستاج کروں دواو میں اس میں سماشار پتروں میں بھی آیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام گجنی گوری نے تو آیا اور مندر تو رہا نہیں یہ سٹیٹمنٹ کہاں ہے ارے آپ کیا این آئی اے نے یہ سٹیٹمنٹ اون ریکارڈ میری بات تو سننے دیے آپ سارا آپ کو تو یہی نہیں پتا آپ کو یہی نہیں پتا آپ کو یہی نہیں پتا کی سوٹوchlagen ا representation چاسیٹ فائلکوارٹر ارے پر بڑھٹ کرتا ہوں اوہر اول جس کی بات مالے گاؤں کی بات کر رہا ہوں کسیتمنٹ میں مالے گاؤں کی بات کر رہا ہوں اوہر اوہر ایٹی ایٹی ایس نے نہیں دیا ہے ایٹی ایس نے ایس سنیان کا بیان ہے وہ ہے کیا ہے آلوک جی میری بات سننی جی آپ کی بات میں نے سنی تھی اس کے بات بولیے گا دیکھئے ای ٹی ایس نے دو ہزار اگارہ سے دو ای ٹی ایس سے این آئی اے کے پاس آ گیا ہے سارا کیس آپ کو اتنی جانکاریت ہونی چاہیے کہ یہ کیس اب این آئی اے ہینڈل کر رہا ہے ای ٹی ایس نے اپنی سارے چیز این آئی اے کو دے دیا مجھے معلوم ہے دو ہزار سات نو اور گیارہ میں جو آیا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں دو ہزار گیارہ کے بعد این آئی اے جانچ کر رہی ہے اس کی دیکھئے ایک سیکنڈ میں ایک چیز یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں آپ لوگوں کا کوئی جکے ٹیسٹ نہیں چل رہا ہے کہ آپ کو تاریخیں بتانی ہیں مجھے یہ تاریخ یاد ہے کہ نہیں مجھے تاریخ پتا ہے کہ نہیں بڑے پریپرکش میں بات کریں کسی دیش میں اگر آتنکواد کے لڑائی کے نام پر ایسا واقعی ہو رہا ہے کہ لوگ جیلوں میں بینا وجہ سڑ رہے ہیں تو اس بات کو ساری راجنیتک پارٹیوں کو ذمہ داری کا احساس کرتے ہو راکی جی آپ پورا کریں سمبیت پاترہ پھر آپ کے پاس دیکھیں 20 جنوری 2013 کو جب سندے صاحب نے کہا یہ رسس اور بی جے پی اپنے کیمپ کے دورہ ہندو ٹریجم بڑھا رہی ہے تعلق جی میں آپ سے آگرہ کرتا ہوں کہ تمام انتراشتری اکوار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ایک اکوار نے لکھا افیسیل کنفیشن آف ہندو ٹریجم اور اس اکوار نے ایک انتراشتری اکوار نے یہ لکھا کہ اب تک ویسٹرن کنٹریز امریکہ کے اور میڈیا صرف تاریوان کو دیکھتے تھے اسلامی ٹریجم کو دیکھتے تھے ہندو ٹریجم کو ایووائیڈ کر رہے تھے اور پوری دنیا کے اکواروں نے لکھا کہ ایک ہندو آتنکواد اس دنیا کے لیے بہت بڑی سمجھ سے آئے آپ بتا دیجئے کہ بھارت کے نیایالے میں جس پر آپ ہندو آتنکوادی کہہ رہے ہیں بھارت کے نیایالے میں ثابت ہی نہیں ہوا اور بات تو یہاں تک آ گئی کرنل پروہید کے گھر میں آر ڈی ایکس رکھ کر پلانٹ کر کے اس کو اس کیس میں فسایا گیا اب یہ دو تتھیں آنے کے بعد جس موٹر سیکلٹ ایک ایک ماتر چیز ہے جس موٹر سیکلٹ کے آدھار پر ابھی یہ آلو کے بعد موٹر سیکلٹ کے آدھار پر اس نے کلین چٹ دی ابھی نیایالے نے کچھ نہیں کہا نیایالے کی دو ہفتے کی چٹتی ہیں اس کے بعد اس کے بعد ڈسکشن شروع ہوگا سیکلٹ کے بعد میری ساری بات کو آپ غلط ثابت کر دیجئے گا سر غلط تتھوں کے آدھار پر سادوی پرگیا اتنے سال سے جیل میں سڑتی رہی ہیں تب کسی کو نہیں سمجھ میں آیا گلت تتھیں ہیں آج سب کو غلط تتھیں نظر آنے لگیں آنے لگیں آنے پر سر ابھی سے فیصلہ کہاں سے آگیا کہ تتھیں غلط تھے ایک ایک کر کے بولنے گے تو سب کو سمجھ میں بھی آئے گا سنائی بھی دے گا آپ جب اپنی بات رکھ رہے تھے آپ جب اپنی بات رکھ رہے تھے سر کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سڑتی رہی کہ کوئی کانو کوئی چیز درہ کا کوئی ساتھ نہیں تھا آپ سوئم نائی لے کے اوپر پرسنچنل لگا رہے ہیں جب آپ اپنی بات رکھ رہے تھے کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ غلط بول رہے ہیں یا ٹھیک بول رہے ہیں انہوں نے آپ کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا ان کی بات ختم ہوگی سمجھ پاترہ کے پاس جاؤں گا جیتے اندرہ آوار کے پاس جاؤں گا وکیل صاحب کے پاس جاؤں گا پھر آپ اپنی بات رکھ رکھیں ایک بات میں رتا دو کرنل پروہیٹ کا ٹرانسپر پنچ مڑھی کے سکول میں کیا گیا جہاں وہ عربی سیکھ رہے تھے اس کے پہلے انہوں نے اورنگ آباد میں ایک بڑا کریک آؤٹ کیا تھا جس میں ہزاروں ہینڈ گریڈرٹ بڑے پیمانے پر آمز پکرے گئے تھے اور اس سب کے پیچھے کون سی طاقت تھی دکھائی پر رہی تھی وہ کاؤنٹر ٹروریجم میں کاسمیر میں سامل تھے ان کی ساری ساری گتیویدھیوں سے انٹریجنس کے آپسٹر پڑچیت تھے اسی لیے برتمان ڈیفنس منسٹر نے صاف کہا کہ آرمی کے دورہ جو جانچ ہوئی ہے سارے جانچ ان کو ایویلیول کریا اس کے دستاویت دیا جائے اس معاملے میں میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ کرنل پروہیت اور پرگیا کو اور ایک بس لاس میں یہ میرے پاس کاپی ہے اس میں کرنل پروہیت کا نام انہوں نے چارڈ شیٹ سے ہٹایا نہیں ہے اور مکو کا اگر ہٹایا تو وہ پورے کیس سے ہٹایا اور ایک اور میرے سے آپ پوچھیں تو یہ چارڈ شیٹ غلط ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کبھی بھی ملیٹری انٹیلیجنس کا آفیسر کبھی کسی ٹیروریسٹ کو اپریہنڈ نہیں کرتا ہے جا کے وہ انٹیلیجنس پروائیڈ کرتا ہے اب آپ سنیے اور اگر اس کے کوئی ٹیروریسٹ کے پاس ہتھیار یا آڈی ایکس ہے جو بھی انفینٹری بٹالین ہے وہ اس کو سیز کرتی ہے اس میں انٹیلیجنس کور کے آفیسر کا کوئی رولی رولی نہیں ہوتا ہے اچھا اے ایک میرا پندرہ سیکنڈ کا یہ کہ صاحب لشکر تویبہ کا نیٹورک چل رہا ہے جائش محمد کا چل رہا ہے آئی اے سائی اے کا چل رہا ہے آئی اے سائی کا چل رہا ہے داؤد کا نیٹورک چل رہا ہے یہ بتائیے کہ یہ نیٹورک ان کے گئے کہاں یہ پرگیا کا اور سوامی اسینان نند کا یہ نیٹورک کہاں ڈسپیر ہو گیا ہے ایک مدراز چلا گیا دوسرا گوالیئر چلا گیا کہاں چلا گیا یہ نیٹورک ایک مدراز چل رہا ہے ایک مدراز چل رہا ہے یہ نیٹورک کہاں ہے بتائیں کوئی ایک روچک تاتھے روہی جی ہے کہ جب اے ٹی ایس کی تیم اندور پہنچی تو پرگیا سے ملی اور پرگیا کو کہا پرگیا کو کہا کہ آپ مومبئی چلیے آپ سے ہم اس ٹیک میں لینا چاہتے ہیں اور پرگیا بینا کسی پرتیرود کا مومبئی آگئی ان کو سات دن تک رکھا گیا ہوتل میں اور ایریسٹ کر لیا گیا سات دن کے بعد ایریسٹ دکھایا گیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو آتنکوادی ہوتا اوہ ایٹی ایس کے کہنے پر سوہشہ سے ہستے کوتے مومبئی نہیں پہنچ جاتا علوک جی ان تتھیوں کو دیکھئے تب ہی کوئی کوئی پرتریہ نائے کو دیکھنے نائے نے عدالت کے سامنے رکھیں ہم اس وقت جو چرچہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھنے کے لئے کر رہے ہیں کیا واقعی ایجنسیوں کا راجنیتی کی استعمال ہوتا ہے ہوتا آیا ہے